ملکم میرے عظیم سب وطنو آج کچھ ایسی باتیں لے کر آئی ہوں آپ کے لئے جو کہ ظاہر ہے کہ ہمارے مینسٹریم میریا میں تو نہیں بتائی جاتے ہیں خبر کتنی بھی بڑی ہو کتنی ہی ضروری کیوں نہ ہو یا تو اس کو ایک عجیب و غریب سا کچھ سپن دے دیا جاتا ہے یا بالکل ہی دبا دیا جاتا ہے تو سب سے پہلے تو بات کرتے ہیں زمان پارک پہ ہائی الیرٹ کی تو یہ ہے کہ گزشتہ کئی ہفتوں کی طرح اس ہفتے میں بھی کچھ دو تین دفعہ اس طرح ہوا کہ خبریں آئیں کہ ریڈ الیرٹ ہے اور خان صاحب کی گرفتاری ناجائز گرفتاری کے لیے آرڈرز دے دیے گئے ہیں اور لوگوں سے کہا گیا کہ اس طرف پولیس آ رہی ہے ان خبروں کے آنے کے علاوہ پچھلے جسے دن خبر آئی اس سے ایک آ دن پہلے سے یہ سننے میں آ رہا تھا کہ پولیس کے اہلکار آتے ہیں چکر لگاتے ہیں پورے میں ادھر ادھر دیکھ کے اور چلے جاتے ہیں جیسے کہ جائزہ لیا جا رہا ہو کہ کتنے لوگ ہیں کہاں ہیں کس ٹائن کتنے لوگ ہوتے ہیں تو ظاہر ہے کہ پاکستانی پاکستانیوں لوگوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ کپتان ہمارے لیے بہت ضروری ہیں اور ہم ان کی حفاظت خود کر رہے ہیں اور کئی نوجوان بلکہ صرف نوجوانی نہیں کافی فیملیز بچے بوڑھے ہر کوئی جہیں وہ زمان پارک پہ باہر اکثر اور بیشتر وقتوں پہ آپ کسی وقت بھی پہنچ جائیں اور لوگ اپنے کپتان کی حفاظت کرنے کو خود تیار ہیں اچھا پھر بات کرتے ہیں ہم بات کرتے ہیں ہم ترکی کی ترکی اور شام میں سیریہ میں بہت قیامت خیز کا بہت ہی زیادہ برا زلزل آیا ہزاروں لوگوں نے اپنی جانیں کھو دیں جان مال بلڈنگز گھر سب ایک ایک تباہی سی آگئے ہمارے جو پرائم منسٹر صاحب ایمپورٹڈ انہوں نے سوچا کہ اب ظاہر ہے ہمارے جو فورن منسٹر ہیں ان کا بھی یہی حال ہے کہ پاکستان میں تو رہتے نہیں ہیں باہر رہنا باہر کی ٹرپس لگانا ٹیکس پیئر کے پیسے پہ تو ان لوگوں کے لیے ضروری ہے کیا اچھیو ہوتا ہے ان ٹرپس سے یہ تو خیر آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی کہ کچھ خاص نہیں ہوتا لیکن باہر آئے انہوں نے فورن کہا کہ ہم ترکی چلے جاتے ہیں تو ڈپلوماتک زبان میں موسم خراب ہو بتا دیا گیا ان کو مطلب یہ کہ آپ کہانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو خیر بڑے مزید کی بات یہ ہوئی کہ جو آل پارٹیز کانفرنس ہونی تھی وہ تو شہباز شریف صاحب نے ویسے منع کر دی کہ نئی جی ترکی کے دورہ ہونا ہے ترکی کا دورہ اب موسم کی وجہ سے کینسل ہو گیا تو اب پتہ نہیں کیا بہانہ ہونے والا ہے بہانے پہ جہاں تک بات آئی تو بات چلتی ہے محسن نکوی صاحب کی ایک دفعہ پھر تو یہ کہ محسن نکوی صاحب جو ہیں جن کو زبردستی پنجاب کا نگرہ وزیرعالہ بنا دیا گیا ہے وہ اپنے وہی انہی کاموں پہ بدلے کی سیاست پہ لگے پڑے ہیں لوگوں کو پریشان کیا جا رہا ہے پرویز اللہ احی صاحب کے گھر پہ کوتن کیا جا رہا ہے ان کے سیکریٹری ان کے جان پچان ان کے کارکنوں کو پریشان کیا جا رہا ہے الٹے سیدھے کیسز بنایا جا رہے ہیں تو چاہے وہ تحریک انصاف کے لوگوں یا ہمارے ایلائز ان کے ساتھ بدلے کی سیاست جاری ہے موسیٰ ناکوی صاحب کے جو کے ایک بلکلی غیر جانبدار پوزیشن کا نام لے کر آئے تھے اچھے جی تو اس میں ہاتھ آتا ہے ظاہر ہے کہ ہمارے الیکشن کمیشن کا اور وہ جو ہیں انہوں نے اب تک تو کوئی ایسی کاروائی کی ہی نہیں جس سے پتا چلے کہ الیکشنز ہونے والے ہیں تو صدر عارف الوی صاحب نے ان کو جو ہے وہ ایک خط لکھ دیا ہے اور ان کو بتایا گیا ہے کہ بھئی آپ جو ہیں وہ کسی طرح سے یہ الیکشنز کروائیں کیونکہ ہمارے جو ملک کا آئین ہے اس میں ایسی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ نبے دن سے زیادہ الیکشنز نہ ہو تو الیکشنز کی ڈیٹا دینی پڑے گی اچھے دوسری طرف یہ ہوا کہ لاہور ہائی کورٹ نے جو جو 43 اسطیفے منظور اچانک سے ہو گئے تھے ہمارے پی ٹی آئی کے لوگوں کے وہ مسترد کر دیا ہے تو وہ لوگ ابھی بھی پارلیمنٹ کے میمبرز ہیں اچھا پنجاب کی بات ہو رہی تھی تو پنجاب میں ہی بات کرتے ہیں بدلے کی کاروائی اچھا اب یہ تو چلے میں ایک دفعہ مان لیتی ہوں کہ بدلے کی سیاست ہو رہی ہے اور پی ٹی آئے اور پی ٹی آئے کے جو الائز ہیں ان کے ساتھ بہت برا سلوک ہو رہا ہے جھوٹے بکار کیسز بن رہے ہیں لیکن ذرا کوئی یہ بات بتائیں مجھے کہ اس مہنگائی کے دور پر اس مہنگائی کے دور میں جو احساس کے جو پروگرام کے تحت جو سٹالز لگائے گئے جو لوگوں کو غریب لوگوں کو غریب طبقے کو ایک ذرہ ماش بنا کے دیا گیا تھا ان کو کس وجہ سے ڈسٹروئے کر دیا گیا کیوں بند ہوئے وہ سٹال کیوں ہٹائے گئے کیوں توڑے گئے اور اس مہنگائی کے زمانے میں وہ لوگ جن کی یہ آمدنی کا ایک واحد ذریعہ تھا وہ کس طرح سے اپنے گھر کے اخراجات پورے کریں گے کس طرح بچوں کو پالیں گے اور کس طرح گھر چلائیں گے لیکن یہ احساس یہ احساس تو اس انسان کو ہو جس نے کبھی غریب کے بارے میں کبھی پاکستانیوں کے بارے میں سوچا ہو پنجاب میں صحت کارڈ بھی بن کر دیا گیا ہے تو جی یہ ہے احساس کا عالم اس حکومت کا اور پھر یہ کہیں گے کہ جی ہم کو ووٹ دے دو اچھا ووٹ تو انہوں نے مانگنا اس وقت ہے جب یہ الیکشنز کرائیں دوسری طرف یہ ہے کہ ایک طرف تو آپ جو ہے غریب کو دبائے چلے جا رہے ہیں دبائے چلے جا رہے ہیں دوسری طرف یہ ہے کہ پہلے سنا ایک دن کے اندر ایک دن کے کچھ گھنٹوں کے اندر پہلے سنا گیا کہ ایٹی تھری کیابنٹس کا بنا ہے ایک کا کیابنٹ بنا ہے ہمارے کرائم منسٹر صاحب کا اور پھر وہ بڑھ کے پچاسی ایٹی فائیو رپورٹ ہوا تو یہ بتائیے کہ ان کو تنخواہیں کہاں سے ملیں گی جو ہماری فورن سرویسز ہیں اور جو دوسرے قیدار ہیں ان کے تو لوگ کہتے ہیں کہ ہم کو تنخواہیں نہیں مل رہی ہیں حکومت کہتی تنخواہیں دینے کے پیسے نہیں ہیں حکومت نے تو بلکہ یہاں تک کہا کہ ہمارے پاس زہر کھانے کے پیسے نہیں ہے مریم بی بی نے کہا کہ اگر ہم عوام کو ریلیف دے سکتے ہوتے تو ضرور دیتے تو یہ جو پچاسی ارکان کی کابینہ بنی ہیں ان کو کہاں سے یہ ساری مرات ملا کریں گی ٹھیک ہے اگر مان بھی لوں میں ایک دفعہ کہ انہوں نے تنخواہیں نہیں لینے میں مان بھی لیتی ہوں تو ان سارے ممبران کے پروٹوکال ہو گئے ان کے گھر ہو گئے گھروں کے بل ہو گئے گاڑیاں ہو گئے گاڑیوں کے پیٹرول ہو گئے تنخواہ کے علاوہ یہ سارے بھی تو کام ہوتے ہیں اور یہ تو ہم سب کو پتا ہے کہ اس حکومت کی جو عیاشیہ ہیں جس طرح کے ہوتلوں میں یہ رہتے ہیں اور جو خرچے یہ کرتے ہیں وہ کسی بھی پاکستانی سے ڈھکے چپے تو نہیں ہیں خان صاحب نے جیل بھرو تحریک کا اعلان کر دیا ہے اور ایک دفعہ پھر نہ صرف خان صاحب نے بلکہ خان صاحب کے ساتھ کھڑونے والے پولٹیشنز نے اور عام عوام نے خان صاحب کا بھرپور ساتھ دینے کا اعلان بھی کر دیا ہے فیصلہ بھی کر دیا ہے اور ہم اور آپ تو بیٹھے میں ہیں تیار کہ ہم کب کس طرح اپنا اپنا پاکستان اپنا نیا پاکستان واپس لیں اور حقیقی ازادی کی جانب دوبارہ روا دوا ہوں تو اگلی دفعہ پھر ملتے ہیں جب تک اپنا خیال رکھئے گا پاکستان زندہ